بسم اللہ الرحمن الرحیم افریقہ اور بندلہ دیش کا جو میچ ہوا ہے افریقہ نے جو بیٹنگ کی ہے بہت اچھی بیٹنگ کری ہے بیس اول میں دو سو پانچ رن بنائیا پانچ ویگٹ کے نقصان پر جو کیپٹا نے بابو ماہ اس نے دو رن بنائے ڈکوگ نے 63 رن بنائے تین چھکیوں سات چھکیوں کی مدد سے روسو نے بنائے 109 رن 56 بول پر سات چھکیوں اور آٹ چھکیوں کی مدد سے پھر اس کے بات آتے ہیں میڈل آرڈر ان کا ٹرسٹر ٹال سٹرپ tuspe ڈکوگ نے 7 بول پر 7 رن بنائے ایک چھکے کے مدد سے مار پر ہم 21 بول پر 10 رن بنائے ایک چھکے کے مدد سے اس کے بات آتے ہیں ملہر ان نے 4 بول پر 2 رن بنائے ان کو زیادہ ٹورڈک کیا مطلبと בاللنگ نہیں ملی منتب ان کو کھیل نہیں پائے زیادہ ہو اس کے بات آتے ہیں پانڈل پانڈل دوگ پر 0 رن بنائے اس کے ساتھ 205 رن اگے Пانچ کلاڑی میں کافی ٹائم سی نوٹ کر رہا ہوں بنگلدش کی جو آفننگ ہے وہ اچھی کام نہیں کر رہی ہے ان کے جو سومیا سرکار ہے وہ پھر بھی تھوڑا بہت آگے لے کے چلتے ہیں مائچ کو لیکن جو ان کا شانٹ ہوئے وہ کافی جنلی جو ہے وہ اپنا ٹائم نہیں دے پارا سٹیڈیم میں اور وہ چلے جاتا ہے اس کے بعد جو ہیں ان کے لٹن داس وہ ون ڈاؤن کلاری ہیں ان کے کافی اچھا کلتے ہیں وہاں اچھا گیلا سومیا سرکار کے ساتھ ملتے ہیں انہوں نے اچھا گیم جمعیا پارنشیب کو پڑھا لے کے چلے اس کے بعد جو ان کے ساکیب بلکل کیٹرین ہوں گے اور کافی ایسا جو سسٹم چلے ہوں گا اس چمد سے باہر اگر ایک کیٹرین ہوں آپ ٹیم کے آپ ٹیم کو لیڈ کروگے ٹیم کو آگے لے کے چلوگے جس طرح سے میں پچھلے ٹائم دیکھ رہا تھا بھنگا دے جو اچھا کل رہی تھی بڑے بڑے میچ جو انا مار رہی تھی بڑے بڑے ٹیموں کو ڈسٹرک کری تھی وہ اس طرح سے اب نہیں کر پا رہی ہے وہ پر فرمس نہیں دے پا رہی ہے بلکل باقی رہی ان کے کھلاریوں کی بات جو ان کے ورن ڈاون کے بات ایسے ٹیم جاتی ہے ان کی بل جیسے جو انا بیڈل ہوتا بلکل ڈسٹروائے ہوتے ہیں بیڈل ہوتا بلکل اکتما لو لہل پر کھلنا ہے کچھ سمجھ سے باہر رہا جی بلکل جیسے کہ سمین نے بیٹنگ کے بارے میں بتایا دھوا دار بیٹنگ کری ساؤت افریقہ نے دو چارن منائے پانچ وٹو کی نفتار دیکھتے ہیں ریلی روزو کو جس طریقے سے ریلی روزو نے بہت زیادہ بیٹنگ کری ہے پہلی سینچری ہے اس ٹی 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 ورڈ ریلی روزو پی ایسل میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کہتے ہیں اور وہاں پہ بھی ملتان سلطانوں کا پہ دون مچا ہی گئی بلکل مچا ہی گئی لازٹ ٹائم یہ سیکنڈ لازٹ چیمپین بنایا تھا نہیں بلکل بلکل ریلی روزو نے مل کے اچھا گیش دی وہاں اچھا گیش دی وہاں ٹائم دیکی جاتے ہیں لیکن بھنگلہ دیش نے بلکل بھی اچھا مظاہرہ نہیں کیا بیٹنگ کے حوالے سے ابھی دیکھیں کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ شاکیب الہسن اور کیا بلکل مچھ فکر رہیم کی نا پارٹنرشپ اچھی جمتی ہے تمیم اکبال بھی ان کا چلے گیا ان کے خاص اپنر بھی نہیں ہے تمیم اکبال آپ کو پتہ ہے کہ ہر میچ میں سکور کر کے جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں ہے رہا تمیم کو کیوں بٹھایا تمیم کے اوپر تو مجھے بھی کافی افسوس ہے بہت ہی اچھے ان کے اپنر تھے ہٹر تھے ان کو ٹیم میں نہیں شامل کیا گیا بہت ہی امدہ قسم کی بیٹنگ کرتے ہیں اور ایک کمر ہے وہ اس ٹیم کی جو ہے بہت بانگلہ دیش میں بانتے ہیں کہ مارٹن گپتل سے اس کو کیا جاتا ہے کمپیر کیا جاتا ہے تمیم کو بانگلہ دیش کی آر بولنگ بھی تو نہیں کام کر رہی اس طرح سے وہ بولنگ چلی نہیں پا رہی ہے وہ اپنا گھوڈ دہی نہیں رہی ہے بانگلہ دیش ابھی جس طریقے سے کھیل دی ایسا لگ رہا میں چار ماہ سال پہلے ہی دیکھ لے آپ بھئی انڈیا کو اور آرہی پاکستان کو سیریز اور آرہی انگلینڈ کو سیریز اور آج دیکھنے کے لئے جب سے مشفقر رہی گیا تب سے ڈاؤن ہو گئی ہے لیکن بانگلہ دیش کو تھوڑا سا اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ٹیم کو فیصلہ لینا ہے بیٹنگ لائن تو بلکل ہی ان کی فلوپ ہوتی جاری ہے میں دیکھ رہا ہوں دن با دن جو ہے ان کو اپنی بیٹنگ کو بہتر کرنا چاہیے نہ کہ ان کے بیٹنگ بلکل لو ہوتی جاری ہے دن با دن بلکل بھی بیٹنگ میں مزہ نہیں آرہا ہے ان کی اور بولنگ بھی اور فیلڈنگ میں بھی اتنی خاص نہیں ہے ٹیم لیکن ساؤتھ افریقہ کے لئے تھوڑا اپریشیئٹ کرنا پڑے گا بہت ہی امدہ کھیل کر گئے پانچ وٹوں کے نقصان پر دو سو چار رن میرے خواہر سے یہ ہائی ہے جسکور ہے ٹی 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 ورلڈ کپ پڑے ہائیس نہیں ہے بلک اس ایننگ کی ابھی ہائیس ہے جیسے ابھی یہ پہلا میچ ہے ان کا یہ پہلے میچ میں انہوں نے مطلب ہائیس ہے دوسرے میچ میں پہلا میچ تو بارش کی وجہ سے نو عبر تک ہو گیا تھا محجود تو اتنا خاصی لوگ نہیں کر پائیں اس کے باوجود بھی دے گئے ان کا بیٹ لگتا جیت نہیں سکے لوگ لیکن ساؤت افریقہ جو ہے بہت امدہ ایننگ کھیل کر گئے اور ہنڈیڈ بھی بنایا ہے سینچری بھی بنایا ہے رہلی روسو نے اور جیسے کہ آگے بہی ان کا مقابلہ انڈیا سے بھی ہوگا پاکستان سے بھی ہوگا پاکستان سے بھی ہوگا بہت مدہ آئے گا لیکن پاکستان کی بولنگ جو تین جو ٹیم ہے پاکستان ہو گیا انڈیا ہو گیا اور ساؤت افریقہ ہو گیا اس کا جو ہے تھوڑا گود ہے ٹائن ابھی یہ بہت اچھے جانے ہیں چلے یہ دو میچ ہو گیا ویڈیو میں ٹھیک ہے اجازت دیجئے گا میں خدا حافظ اللہ حافظ